امہ باب بھائیے لکھنا نہیں ہر آدمی کا ایک اپنا فکر ہوتا ہے تو دور اکتاب کے میرا تجربہ ہی ہے کہ تعلیم علم جب لکھے دیان سمجھے میں نہیں ہو رہتا اور سنگھے تو لکھے نہیں آتا تو دو چیزوں وہ چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی تو علم کا بوجھ دیماغ پر ڈالو خاؤنوں پر لو ایک بار ہمارے بعض وصالصار خواہ کرتے سے کہ علم در کرلا وصالصار پرلا علم وہ جو دیماغ پر ہو ایسا ہو جو جیب میں اسے سوال دوسرے کا اعتبار نہیں کرنا خاؤنوں پر جو لکھیں وقت پر آپ کا ساتھنا دیکھ وقت پر خاؤنوں پر ملے تو پھر جانے کے لئے تو جس طرح یہ ہو سکتے دیماغ پر کوئی ڈالا جائے ایک بار نمبر کو جو چیزیں ڈکھنے کی ہیں یا ڈکھانے کی وہ خود پتہ ہوتا ہے تو میں اپنے دکھا بھی لیا کرتا ہوں کہ یہ جین ڈکھنے کے لائک ہے اس کو کہتے ہیں کہ تقرار کرنا بعد میں تو پھر وہ ڈکھنے کے لئے ہو جائے جائے کہ دو دفعہ سوئیں ایک دفعہ سمجھیں پھر ایک دفعہ پھر پھر تیس دفعہ پھر وہ لکھیں بھی جائے اور اگر جو پہلی لکھیں تو بھی بات نہیں کرنا اس وقت آپ ادرات جو فرما ہیں مجھے چونکہ حالک کا تعارف نہیں ان میں سے قطیب اتنے ہیں جنہیں جمع پڑھانا ہوتا گئیں جس کو کہیں جمع پڑھانا ہو اس کو میں ذرا اور انداز بات دوں گا کیوں اس لئے کہ جو تبریل ہے ہم جب کوئی بات آگے کریں دو ہی تک پہنچائیں تو وہ ایک انداز ہوتا ہے آپ میں سے کتنے ہی تک آتا ہے جنہیں کہیں جمعہ کا خطوہ پہ بندی دینا ہوتا ہے اللہ ساتھ سے انداز آنے کا بات کرتے ہوئے چار پانٹیشن تو ہر جماعت میں ایک عدیت تعلیم تعلیم تو آپ ماشاء اللہ پانچوں کے جفار کو ہوگا آپ نے گاوے پڑھ لیں اس تعلیم تو آپ نے پوری کر لیں تو ایک عدیت تربیت تربیت میں اس تعلیم کو استعمال کیسا کرنا ہے تربیت میں ایک عدیت تربیت تربیت ایک عام ہمارے بعض اصابدہ کھا کرتے تھے کہ ایک معنی علم اس کو چاریس من عقل چاہیے کہ اس کو استعمال کیسا کرنا ہے علم صرف لفظوں کے جاننے کا نام نہیں علم جو کچھ عدیت پڑھا ہے اس کو استعمال کرنا آجائے تو سمجھو بے آکرام یاب ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مدد چاریس من عقل چاہیے بات وہی ہوتی ہے اب ہم اس وقت پرطانیوں میں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ تقریبا ہر شہر میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہمارے ہی مسجدوں میں اور درسوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ غیر مقلدین کے زیرے اثر جا رہے ہیں اور یہ مسئلہ کہ وہ ان کے زیرے اثر کیوں جا رہے ہیں یہ سوچ بجار کا ہے یہ لکھنے کا نہیں یہ مرکانہ کوئی دیکھیں آگے دیکھیں دیکھیں بھئی 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 تو تو جو گئے کہ یہ مسئلہ کے غیر مقلد ہیں وہ شہر کیوں رہے ہیں اور ہمارے نوجوان طلبہ خاص طور پر جو سکولوں والے ہیں وہ ان سے اثر لے کر اپنی بات کیوں اور وہ غالب کیوں آ رہے ہیں یہ مسئلہ سوچنے کا ہے اور آپ اپنے دماغ سے سوچیں گے میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں ہر کسی کی سوچ اپنی اپنی ہے تو ہم بھائیوں کی طرح اپنے سے بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی بہت چھوٹے کا فرق نہیں ہم ساتھ ایک جیسے ہیں تو جو بھی سوچ میں آئے اپنی بات آپ کہیں تاکہ میں اس کے مطابق ازرائلی کی کوئی تذبیر بدا سوں میرے تجربہ ہم گزا بہت ہے تو میں تجربہ کے ساتھ تو آپ کو تو بھی بتاؤنا کہ مجھے پتا ہو کہ مرض ہی ہے آپ کے خیار میں غار مقرض ہیں وہ یہاں کیوں چھا رہے ہیں حضرت ایک بات بودھا ہے اس میں اپنی ایک رائے اپنا ادارہ شاہر بھائی بھائی کر لیں پھر میں بھی اپنی رائے یہ بتاؤں تو ہمارا اس وقت موضوع صرف غیر مقلدیت اور اشاہت اور افشاہ جب آپ کا کہہ لیں حضرت ایک چیز وہ سامنے جو عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ جوانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو ائمہ حضرات ان کی طرف نہ دیکھو بلکہ قرآن و سنت اور جو عام سٹوڈن ہوتے ہیں قولی بغیرہ کے اندر تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی ہم دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت پر یہ عمل کرتے ہیں حالانکہ عمل ان سے زیادہ قرآن و سنت کی اوپر لیکن ان کا یہ قسم کے شعار بن گیا ہے ایک بات آپ نے کہہ دیکھتے ہیں یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کا ایک طریقہ بن گیا کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر پروزل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی یہ کہنے شروع کردیں آپ بھی وہ باتیں جو پہلے جس طریقے پر کہتے ہیں اس طریقے پر نہ کہیں آپ بھی قرآن و سنت روز زیادہ زیادہ یہ بھی بات پر ترہا اور سمائے کہ وہ قرآن و سنت روز سے عمل کرتے ہیں تو اسے روز میں بڑی اٹریکشن ہے اسے روز میں بڑی جازبیت ہے کہ قرآن اللہ کا قرآن اور سنت یہ بڑے اونجے الفاظ ہیں تو ان کے ساتھ اگر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو تو کیا ہم نہیں کر سکتے ہمارے ہاں یہ روز استعمال کم ہوتا ہے ان کے ہاں استعمال زیادہ ہے تو ایک تجویر تو یہ کہ جسے بھی خطیب ہیں جو پڑھانے والے یا جسے بھی متعرس ہیں وہ اپنی ٹون پوری بڑھ رہی جیسے حالات ہوں بہتا کر رہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تم روم میں داخل ہو جاؤ تو وہاں اس طرح کام کر جیسا رومی کر دیں آپ ایک ایسے محول میں آ گئے ہیں کہ جس میں وہ لوگ چھائے جا رہے ہیں تو اب ان کا ستے صرف مسائل دے نہیں کہنا کہ یہ مرسا فران کتاب میں لکھا ہے فران کتاب میں لکھا ہے تو اس طرح ان کے دار آدھا براہ ہونا نہیں یہ منظر آتی ہے لیکن آخر میں پہلے آپ وہی کہ جو انداز وہ استعمال کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو یہ میری بات ذہن میں آگئی ہے اس سے سب کوئی اتفاق ہے جن کوئی فران تو نہیں اب میں ذرا تھوڑی بات اس میں آگئی آپ سے ارکھ جاتا ہوں تو میرے اپنے تجربے کے مطابق جو لوگ اہل ایس اپنے آپ کو کہتے ہیں جہاں ہم ان کو غیر مقرد کرتے ہیں سرفی نہیں کوئی سرفی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ لفظ قرآن اور سنت کا استعمال نہیں کرتے انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس قرآن جواب یہ دے دیا کہ ہمیں بھی یہ لفظ تمہیں دیں گی لہا لہا اب میں بازر کھولتا ہوں میرے اپنے تجربے میں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا استعمال نہیں کرتے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے آلِ حدیث تو آلِ حدیث جو فرقہ ہے اور جو جماعت بندی ہے تو جماعت بندی آلِ سنت کے نام بھی نہیں جماعت بندی ہے آلِ حدیث کے نام کی تو گیر کر ذنوں کو اس طرح لاتے ہیں کہ حدیث کے قریب پر دیں اس ٹائٹل کے قریب پر دیں اور پھر جب حدیث کا ضرور ہو جائے اور حدیث کا غلبہ ہو جائے تو آلِ حدیث بننا بلکہ آسان ہے آگے کوئی بات نہیں جائے جاتی تو آپ جس کہتے ہیں تو برائی جہاں سے پھوڑتی ہے اس کو پھڑنا یہ ہوتا ہے اندھا تو میں آپ سے یہ آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ حدیث آپ ازاد پڑی ہے لیکن آپ کو ایک نئی بات میں کہنے رہا ہوں ممکن ہے بات کو ذہن پر یہ ایک نئی بات معلوم ہو لیکن جب اس میں جتنا غور کرے گے اخیر میں آپ رہے ساتھ متفق ہو جائیں گے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بر یہ نہیں کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو اس سوال کو ذہن میں رکھ کے ہم نے حدیث کی کتاب میں ساری کھلال دی ایک روایت ایسی ملے کہ حضور نے کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو یہ نہیں ملے اس لیے جو شیعہ کہے کہ حدیث پر عمل کرو ہمیں یہ شریعہ کے مطابق کہہ رہا ہے یا نہیں اگر شریعہ کے مطابق نہیں کہا تو جڑ سے پکڑو قرآن میں کہیں کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اس نبی کی حدیث پر عمل کرو جب اور الفاظ ہیں تو ہم ان الفاظ کو استیار کرنے میں کیوں جسی محسوس کریں قرآن پاک میں اگر کیا کہ رسول کی اطلاع کرو اطلاع سار آنکھوں پر اطلاع کرو اطلاع سار آنکھوں پر حدیث نبی کی اس پر تم عمل کرو یہ کہیں نہیں ہے تو کیا ہم قرآن کے اطلاعات اور جو عام رواج اس وقت کا تھا کیا اس کے مطابق بطور مسلمان کے اپنا کام نہیں کر سکتے انہوں نے ایک لفظ اس طرح استعمال کیا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو عنوان اہل حدیث کے قریب کر دیں ہمیں پتہ ہے کہ خطر مقام یہی ہے ہم اس کو پہلے جرد سے کارتے ہیں کہ سرے حدیث پر عمل کرنا اس کی ترغیب ہے ہی نہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں حضور نے کہ میں یہ حضور نہیں کرو اب میں اہل حضرات کو اس طرح مدود کرتا ہوں کہ حضیث کیا ہے یہ خبر ہے تو اگر یہ خبر دے کہ حضور نے ایسا کیا تو کیا سننے وارے پر وہ خبر حجت ملزمہ ہو جاتی ہے یا نہیں حجت کا معنی یہ کہ اس پر عمل کرنا اس کے لئے ضروری ہو تو خبر حجت ملزمہ ہو تک تک ہو نہیں کوئی خبر دے پیغمبر کے نام کی یا صحابہ کے نام کی اور خبر کیا ہے جو صدق اور خبر دونوں کا احتمار رکھے لیکن اگر حضور سکہ رابیوں سے ہو مخت رابیوں سے ہو اور خبر صحیح ہو کیا وہ خبر سنتے ہی حجت ملزمہ ہو جائے گی کہ دودھ سور عمل کرے جواب نہیں وہ حجت ملزمہ نہیں ہوگی مثلا بخاری شریف ایک حدیس ہے کہا ہے یہ بات دیکھ 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 بارہ رسول اللہ صلی اللہ قائم کہ حضور نے کھڑے ہو پیشاب کیا یہ حدیث تو ہے حجت ملزمہ نہیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ لی اس کے رابی سکھا ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن اب آپ سب پر یہ فاجب ہو گیا کہ جا کر کھڑے 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 ہو پیشاب ہوں گے تو اب حدیث صحیح ہے رابی اس کے سکھا حوالے میں کوئی تردد نہیں تو آپ پاس وہ حضور نے ملزمہ نہیں جس نے یہ حدیث پڑھی کیا حضور نے کھڑے 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 جب موقع میرے کہ حدیث پر عمل کرنا تو جیسا کہ میں نے کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں حضور نے کہ میری حدیث پر عمل کرو ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے جو چیز مروی ہو حدیث کی جگہ میں آئے اس کی عزت کرو احترام کرو فرماتا کہ میں تمہیں نہ پاؤں متقنلہ عریق کہ کوئی شخص بیٹھا مسئل لگا کر میری حدیث اس کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ یہ کہ نہیں کتاب اللہ کتاب اللہ تو اس کا حاصل یہ کہ جب حدیث کو بیان کی جائے تو اس کی تقریم کرو اس کی عزت کرو عمل نہیں کرو عزت اسی کے کرو کہ اس عمل کی حرام ہو نبی پان صلی اللہ اور حیث کے زمانے میں حضی صاحب حضر کہ شراب پی جاتی تھی اور آپ کو پتا تھا اب اگر کوئی شرح یہ حدیث بیان کرے کہ حضور کے زمانے میں شراب بھی پی جاتی رہی فران سان تک یا فران وقت تک اب راوی اس کے سارے سکھا ہیں لیکن اس پر عمر کرنا حرام ہے حدیث ہے واقعہ ہے راوی سارے سکھا ہیں کیوں یہ اس دور کی ہے کہ جس دور میں اس کی اجازت تھی بعد میں ایسے روایات آئیں ایسے آلات آئے کہ وہ حرام ہوئی اب حدیث تو ہے اور اس پر عمر حرام ہے حرام تو اب ہم کس طرح کہیں کہ حدیث سند صحیح سے اگر بیان کی تو وہ حجد ملزمہ ہو جاتی ہے لیکن حجد ملزمہ ہو تو پھر وہ حدیثیں آئیں گی کہ نماز میں نماز میں مسلمان کلام بھی کر لیتے تھے اور کلام نماز وہ توڑ دی نہ تھی آپس میں باتیں کر لیتے اور ایسی حدیث آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر کتابیں ہیں تو ان کی نشاندیں ہونی چاہیے تاکر پوچھے تو آپ کہہ سکیں کہ کلام نماز میں کرنا نماز کو توڑتا نہیں تھا حدیث ہے سند صحیح کے ساتھ ہے راوی سار ستھ جا ہیں اس پر عمل حرام ہے تو یہ لوگوں میں یہ بات اپنی پھیلائیں کہ حدیث پر عمل کرنا یہ حدیث خجت ملزمہ نہیں ہے تو یہ لوگوں تک یہ بات کون پہنچائے گا آپ ہی تو پہنچائیں اگر آپ اس میں شرم محسوس کریں لوگ کیا کہیں تو ایک دفعہ نہ دوسر جوا دیس جوا ڈٹ کر حدیث ایک خبر ہے اور خبر تصدیق کے لئے ہوتی ہے یا تقزیم کے لئے اگر غلط ہو تقزیم کے لئے ہے صحیح ہو تصدیق کے لئے تو اس کی تصدیق بہشہ کر دو اور عمل نہ کرو اور عزت کرو کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ کے کسی دور سے تو ہے اس لئے عزت حدیث کرنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جو عدو ادرام ہر مسلمان کے دل میں ہے اس کی روح سے ضروری ہے اور اس کے لئے ایک مجل سے نہیں میں تو آپ کے کہنے پر بتقاضہ تعلق اور محبت میں آدھر ہو گیا یہ جو کہ اس پر کتے ہوتے ہیں پچاس کے کریم کتے خدود کو کہا پچاس رفعہ اس بات کو آپ نے اتظار میں پہلے سال دورانہ ہے اور دورانہ کا معنی یہ نہیں کہ یہ پھولی تقریر کریں ایک بات ہمیشہ کہہ دیا کریں ایک بات خواہد کریں یاد ایڈر لیکن معلوم ہو رہی ہے مشک خود جو دودھے کے دیر باتیں آنی ہیں جو انہوں نے سوال کرنا ہے ان کو سوال نہ کرنے دو کیوں آپ نے خود قوم کی رہنمائی کرنی ہے جب قوم کی رہنمائی کرنی ہے تو جو انہوں نے سوال کرنے ہے وہ خود آپ بھی دفعہ تقریر مقدر کے طور پر ان کی بات جائے پر عمل نہ کرو تو پھر وہ ایک سوال کیا کرتے ہے مجھے میں جواز ہوگا کہ پھر آخر عمل کس پر کریں حدیث پر عمل نہیں کرنا تو نہ سوال لیکن آخر عمل کس پر کریں اور فور